السلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک تو میری چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں گے تو لیٹس سٹارٹ بھی دو ویڈیو یہ آج میں آپ سے اپنی چھوٹے سی شاپنگ شیئر کرنے آئی تھی تو یہ میں نے اٹی کے مہک سے کچھ شاپنگ کی تھی اور یہ مجھے بہت اچھی پرائس میں almost like 5.99 کے مجھے یہ 4 مگز مل گئے تھے smoothie jars کہہ لیں تو یہ بڑے اچھے مل گئے تھے مجھے اور اس کے بعد یہ شوگر کا ایک ڈسپینسر یہ بڑا اچھا سا مل گیا تھا اور یہ بھی اچھی پرائس میں مل گیا تھا 2.99 کا اس کے علاوہ یہ فروٹ سٹوریج جو باسکٹس ہیں یہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی اس میں ریڈ کلر بھی تھا اور گرین کلر بھی تھا تو میں نے ریڈ والی دوری لے لی تھی اور یہ بھی 4.99 ایچ تھے تو ویسے ہی ہم لوگ بس ریڈم اس طرح پھرنے کے لیے نکلے تو ٹی کے میکس چلے گئے اور وہاں پہ کچھ اچھی چیزیں مجھے مل گئی تو میں نے سوچا لے کے چلتی ہوں گھر کے لیے تو اس کے علاوہ یہ میں نے اپنے ہسپینٹ کے دو شرٹس لی تھی اور یہ ایک پلانٹ لیا تھا اور یہ بھی اچھی پرائس میں مل گیا تھا almost یہ تھا 30 پاؤنڈز کا بن گیا تھا تو پوٹ سمیت تو یہ بس ادھر میں نے لا کے ٹی بی کے ساتھ سٹ کیا تھا اور یہ میرے ہسپینٹ کی شرٹس ہیں یہ بھی اچھی ہمیں مل گئی تھی بہت تو یہ تھی 25 پاؤنڈز کی تھی اور دوسری 20 یا 15 کچھ اس طرح سے تھی تو میں نے سوچا اچھی پرائس میں مل رہی ہیں اور مجھے اچھی لگی تھی تو پھر میں نے لے لی یہ بھی اور باقی یہ کہ پلانٹ بغیرہ اس طرح ڈیکوریشن میں گھر پہ ابھی کچھ بھی نہیں رکھ رہی کیونکہ میری چھوٹی بیٹی ماشاءاللہ سے وہ ہر چیز کو اس طرح گراتی ہے اور بی بی آپ کو بھی جن نظر آئی ہوں کہ پلانٹ سے کھیل رہی ہیں تو بس بچوں کی یہ تھوڑی سی ایج ہوتی ہے اس لیے پھر میں تھوڑا ایوائیڈ کرتی ہوں ان چیزوں کو تو اب یہاں پہ یہ میں نے اب یہ گلاس جو ہے یہ آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں سموتی جارز کہہ لیں آپ ان کو ملک شیک کے لیے کول ڈرنکز کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہوت ڈرنکز ان میں نہیں ڈال سکتے بھاکی یہ ڈش واشر سیف ہیں اور یہ مجھے بہت پسند ہے تو جب میں پاکستان میں ہوا کرتی تھی وہاں پہ میرے پاس یہ ہینڈل والا تھا اور یہ ان کے کیپس اتنے پیارے یہ اتنا فلورل سا پرنٹ تھا اور سمر کی صحیح وائبز آ رہی تھیں اس میں تو اتنے خوش ہو کہ بچوں نے اس میں ملک شیک پیا یہاں پہ میں ان کو بہت ساب ان کی واشنگ وغیرہ کروں گی ایک دفعہ تو یہ باسکٹس کو میں نے واش کر کے ڈرائی کر کے اور ان کے اندر اس طرح سے یہ سرابیریز اور ڈریپس لے کے آئے بھی تھے تو یہ میں ڈال کے فریج میں رکھنے لگی ہوں تو جب میں واش کر کے ڈرائی کر رہی تھی اور یہاں پہ ان کے میں نے ٹیگز وغیرہ ساب ریموو کر لیا تھا تو پھر مجھے ریالائز ہوا یہاں پہ اس والے ایک کنٹینر کے اوپر یہ کریک سا تھا تو پھر میں نے سوچا چلیں کوئی نہیں کچھ نہیں اب جو حیثو ہے اب اس کو واپس لے کے جانے کا کیا فائدہ تو یہاں اتنی اچھی یہ لگ رہی تھی اس طرح فروٹ اتنا اچھا لگ رہا تھا ان کے اندر تو اس طرح ڈال کے میں اب ان کو فریج میں رکھنے لگی ہوں اس کے علاوہ یہ میں نے ملک شیک بنایا اور اس طرح ان کو پہلے میں نے اچھا سے واش کر کے اور پھر ملک شیک بنا کے تو بچوں کو دیا اور بچوں نے بہت شوق سے پیا تو یہاں پہ بس بچوں کا سویمنگ لیسن کے لیے جانے کی تیاری ہو رہی تھی تو اس طرح میں ان کا بیک پیک کر لیتی ہوں ان کی ہر چیز اس کے اندر رکھ لیتی ہوں تو آج میرا دل تھا میں انہیں وہاں سے شاور بغیرہ دے کے تو لے آوں گی تو موسٹلی تو میں صرف مطلب ایک دفعہ پھر گھر میں بھی آ کے دیتی ہوں لیکن آج میں ان کو پراپر ادھر الیدہ سے واش رومز بھی ہیں تو وہاں پہ ان کو پراپر شاور دے کے لے آوں گی تو اس طرح میں نے بچوں کے ڈریسز جو ہیں پیجز ان کو ان دونوں کے ٹاولز میں ریپ کر کے تو فولڈ کر کے اندر رکھ لیا تھا اور باقی یہ سویمنگ میں جب میں لے کے جاتی ہوں تو یہ میں ہیڈ ٹو واش بھی لے کے جاتی ہوں ساتھ تو نارمی گھر میں میں دوسرا شیمپون کا اور باڈی واش یوز کرتی ہوں اور سویمنگ ڈیپے میں یہ والا یوز کرتی ہوں تو یہ بچوں کے ہیر برش اور ان کا ساری چیزیں میں اس طرح سے اس بہگ میں پیک کر کے رکھ رہی ہوں تو اور جلدی جلدی میں میں نے ساتھ یہ چنے کا سالن بنا لیا تھا میں نے سوچا کہ چلیں آ کے ساتھ رائس ویرہ بوائل کر لوں گی تو بس یہاں پہ بچوں کو آج کوسٹیوم وغیرہ تمہیں پنا کے اوپر گون پنا کے لے جاؤں گی کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا شورٹ تھا تو اس طرح میرے لیے ایزی ہو جانا تھا تو بس یہاں پہ ہوگی سویمنگ ختم اور یہ ہم الیویٹر کے تھو واپس آ رہی تھی اپنی گاڑی کی طرف تو ہوفوالی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں اور آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب اور اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری ویڈیوز کو ضرور دیکھے گا تھانکس پر کوچنگ اللہ حافظ